راجستان سے ہار کے بعد ممبائی انڈینز کا کپتان ہاردک پانڈیا کافی دکھی دکھے میز ختم ہونے کے بعد ہاردک پانڈیا نے اپنے دل کی بات کہیں ممبائی انڈینز کا کپتان ہاردک پانڈیا نے انڈینز پیمیل لیگ میں سو امار کو یہاں راجستان رویل کے خلاب چھا بگیٹ کے ہار کے بعد سوئی کار کیا کیا کہ ان کے بگیٹ نے انتر پیدا کیا اور وہاں بہتر پردرشن کر سکتے تھے ممبائی کے 126 رن کا لچھے کا پیچھا کرتے ہوئے رویلس نے ریان پراک کے 49 گیند میں 94 رن پانچ چوکے اور تین چھکے کے عدد سطح تک سے پندرو پنٹ تین اوبر میں ہی چار بگیٹ پر 137 رن بنا کر جیت درج کر لی ممبائی کی یہاں لگاتات تیسری ہار ہے اور اسے اب بھی پہلی جیت کا انتجار ہے اس سے پہلے یجیندر چہرہ 11 رن پر 3 بگیٹ اور ٹرینٹ بول 22 رن پر 3 بگیٹ کہ امدہ گیند باجی کے سامنے ممبائی کی ٹیم 9 بگیٹ پر 125 رن ہی بنا سکی تیز گیند باج نانڈرے برگر نے بھی 32 رن دے کر دو بگیٹ حاصل کیے کپتان ہاردک پانڈیا کا 34 رن اور تیلک ورما کا 32 رن چھوڑ دے تو ممبائی کا کوئی بلے باج گریج پر پریابت سمائے نہیں بتا پایا ہاردک نے میچ کے بعد کہا ہم نے اس طرح سے شروعات نہیں کی جیسے ہم چاہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ ہم 1500 یا 160 رن تک پہنچنے کے لیے اچھی استھیتی میں تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے بگیٹ نے کھیل بدل دیا اور انہیں میچ میں بہتر استھیتی ملا دیا مجھے لگتا ہے کہ میں بہتر کر سکتا تھا گیند باجوں کو کچھ مدد ملنا اچھا ہے یا کھیل گیند باجوں کے لیے کافی کرور ہے لیکن یا آپ پرتیاسد تھا یا سب صحیح چیزیں کرنے کے بارے میں ہیں لیکن ایک سمو کے روپ میں ہمارا ماننا ہے کہ ہم آگے چل کر کئی بہتر چیزیں کر سکتے ہیں اور ہمیں بس زیادہ انساسیت ہونے کی ضرورت ہے اور زیادہ ساحس دکھانے کی دوستان آپ کو بتاتے ہیں کہ میچ کی شروعات سے پہلے یعنی ٹوز کے دوران وان کھیڑے استیڈیم کے کراؤڑ نے ہاردک پانڈیا کے خلاب جم کر ہٹنگ کی حالات اتنے خراب تھے کہ کمنٹیٹر سنجیب مانجریکر کو ٹوز کے دوران فین سے سالنتہ برتنے کی اپیل کرنی پڑی تو دوستان آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں جول بتانا اور اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں جول بتانا اور ویڈیو کو لائک کر دینا چلیے ملتے اگلے ویڈیوز میں